ہمارے پاس ہے شیل تھیورم نیوٹن شیل تھیورم بھی کہلاتا ہے یہ اس کے دو میجر حصے ہوتے ہیں ایک حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گریوٹیشنل فورس کس کی وجہ سے شیل کی وجہ سے کس پہ اونا پوائنٹ میس جو کہ شیل سے باہر ہوگا پھر اسی طریقے سے دوبارہ گریوٹیشنل فورس دیکھیں گے شیل کی وجہ سے پھر پوائنٹ میس پہ مگر اس بار وہ شیل کے اندر ہوگا تو یہ جو دو باتیں ہیں یہ ہمارے پر بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں جب ہم اسٹرانومی میں دیکھتے ہیں پلینٹس کے اوپر ہم اپلائی کرتے ہیں گریوٹیشنل تب یہ آپ کو اس میں استعمال کرتے ہیں وہاں پہ یہ استعمال ہوتے ہیں تو نیوٹن کے شیل تھیورم بھی کافی مشہور ہیں اب نیوٹن نے شیل تھیورم میں کیا ایکسپلین کیا تو شروع کرتے ہیں اب ہمارا ٹاپک ہے دہ شیل تھیورم اب اس میں بسیکلی آئیزک نیوٹن نے پروف کیا انس تھیورمز کو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کے پاس جو سمیٹریکلی سمیٹریک اوبجیکٹ ہے سفیریکلی جیسے کوئی گول چیز ہے جیسے زمین ہماری گول ہے یہ دوسرے اوبجیکٹس کو گریوٹیشنل ہی کیا کرتی ہے افیکٹ کرتی ہے کیا مطلب کہ جو سفیریکل سمیٹریک اوبجیکٹ ہوگا وہ دوسرے اوبجیکٹس پہ افیکٹ کرے گا کیسے کرے گا کہ وہ جو اس کا سارا میس ہے وہ کنسنٹریٹیڈ ہے سینٹر پہ کیا مطلب کہ اگر جیسے ایک زمین ہے زمین کسی دوسرے اوبجیکٹ پہ کیا لگاتی ہے فورس تو ہم سمجھتے ہیں یا یہ پروف کریں گے باقیدہ کہ بھئی زمین کا سارا میس اس کے سینٹر پہ کنسنٹریٹیڈ ہے اس طریقے سے زمین ایکٹ کرتی ہے جب وہ کسی دوسری چیز پہ گریوٹیشنل فورس لگا رہی ہوتی ہے تو بات سمجھائی اسی طریقے سے جو سفیریکل سمیٹریک شیل ہے جیسے اب ایک بال لے لو جو اندر سے خالی ہو تو وہ ایک باڈی جو اس کے اندر چلی جائے گی اس پہ کوئی گریوٹیشنل فورس نہیں لگائے گی یعنی نیٹ گریوٹیشنل فورس اس باڈی پہ جو ایک ہالو بال کے اندر ہے تو اس پہ کوئی فورس نہیں لگے گی تو یہ دونوں تھیورم ابھی آج ہم نے پروف کرنے ہیں تو بیسک آئیڈیا کیا ہوگا ہمارے پاس سارے کے اندر یعنی ہماری آؤٹلائن ایک طرح سے ہم کیا سوچیں گے کیا فورس کیا ہے ویکٹر کوانٹیٹی ہے اب وہ جو ایک پوائنٹ اوبجیکٹ میں نے لیا ہے جو پوائنٹ میس لیا ہے اس پہ وہ ہیوڈ شیل جو ہے وہ کیا لگائے گا فورس تو ہر پوائنٹ پہ جو لگنے والی فورس ہے اس کو میں ویکٹر سم کروں گا جب میں وہ ویکٹر سم کروں گا تو مجھے پتہ چلے گا فورس کے کچھ اسے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کچھ اسے کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے تو مجھے نیٹ فورس دیکھنی ہے کنٹریبیوشن میں کتنی آئے گی تو وہ جناب جو آپ نیٹ فورس نکالیں گے وہ آپ کے پاس ایکویلنٹ ہوگی جو کہ سفیر یا کسی جو بڑا ہیوڈ اوبجیکٹ ہے شیل ہے اس کے میڈ پوائنٹ سے وہ وہاں ایک فورس اس کے برابر جو لگ رہی ہوگی تو اس کا مطلب یا جسے سینٹر آف میس کہہ لو کیا مطلب کہ جب آپ نے دیکھا کہ ایک زمین ہے اور وہ دور کسی اوبجیکٹ پہ فورس لگا رہی ہے تو وہ اس کو اپنی جانب کھینچ رہی ہوگی تو زمین کے سارے حصے اس کو اپنی جانب کھینچ رہے ہوں گے تو مجھے اب ویکٹر کی طرح سوچنا ہے کہ ویکٹر کے تو کمپوننٹس بنیں گے تو ایٹ ڈا اینڈ نیٹ کمپوننٹ وہ ہی آئے گا جو اس کے سینٹر کی جانب ہوگا یعنی جو اس کے میڈ پوائنٹ کی جانب ہوگا افیکٹیو ہوگا یعنی یہ جو لکھا ہوا ہے کہ نیٹ فورس اس ایکویلنٹ آف ون فورس جو کہاں سے ہوگی میئر ٹیکن فرام دا میڈ پوائنٹ یا میڈ پوائنٹ کہلو یا کیا کہلو سینٹر آف میس ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی کہ ہم کیسے ویکٹر سم کریں گے کیسے اس چیز کو سارے کو لے کے چلیں گے تو اگر ہم سٹیٹمنٹ دیکھیں کہ جو شیل تھیورم کا فرس سٹیٹمنٹ ہے وہ کیا ہے وہ ہم کس چیز کے بارے میں دیکھتے ہیں گریویٹیشنل فورس ڈیو ٹو شیل آن اپوائنٹ میس لائز آوٹسائیڈ دا شیل کیا مطلب کہ ہم نے ایک شیل کی وجہ سے کسی پوائنٹ اوبجیکٹ پہ لگنے والی فورس نکالنی ہے اور وہ پوائنٹ شیل سے باہر ہے اچھا جی جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک سفیرگا سمیٹریک اوبجیکٹ افیکٹ کرتا ہے کہ اس کو ایکسٹرنل اوبجیکٹس کو اور جیسے اس کا میں سنٹر پہ کنسنٹریٹیڈ ہے یہ ابھی پوائنٹ میں پہلے سمجھا کے آیا ہوں تو اب اس کو ذرا ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں جو نیٹ گریویٹیشنل فورس ہوگی جو کہ ایک سفیرگا شیل جس کا میس کیپیٹل ایم ہے وہ ایکزرٹ کرے گا کس پہ اس باڈی پہ جو اس سے باہر ہے تو وہ کس کے برابر ہوگی ویکٹر سام ہوگی گریویٹیشنل فورس کا بائی ایچ پارٹ آف شیل یعنی جو شیل بڑھا لیا ہے اس کے ہر پارٹ کا جو آوٹسائیڈ اوبجیکٹ پہ لگا رہا ہوگا جس سے ہم ایڈ کریں گے تو ایک نیٹ فورس بنے گی اور ایم کو ہم سمجھیں گے جس سے پہ پتا چلے گا کیمیس کنسنٹریٹیڈ ایڈ پوائنڈ ایڈ سینٹر آف سفیر تو یہ ہمارا یعنی ایک طرح سے سمجھ لیں کہ فرس آہ تھیورم ہے جس میں ہم ڈیٹیل میں جس کو ہم نے ڈیفائن کیا تو اب شروع کرتے ہیں جناب جب ہم نے اس کو دیکھ رہا ہے تو جیسے نیوٹن نے یہ سارا چیز پروف کی تو اس نے کہا کہ جو آپ کے پاس سفیر ہے اس کے ہمیں چھوٹے چھوٹے شیل بنانے پڑیں گے جو ایک دوسرے کے اندر ہوں گے اور ہر شیل کو ہم چھوٹے رنگ سمجھیں گے کہ بھئی وہ کلیکشن آف رنگ سے بنا ہے ابھی میں آپ کو فکر دکھاتا ہوں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں تو جناب آپ کے پاس یہ جو شیل ہوں گے ہم ان کو پوائنٹ میس ٹریٹ کریں گے اور جو سسٹم آف شیل ہوگا وہ جو اسے پورا سفیر ہوگا وہ بھی ٹریٹ کیا جا سکے گا کس طور پہ پوائنٹ میس کے طور پہ جیسے آپ اس فک میں دیکھو کہ آپ کے پاس ایک میس دکھایا جا رہا ہے اس کا سینٹر او ہے یہ ایکسٹرنل اوبجیکٹ ہے پوائنٹ میس ہے that is ایم تو اب آپ نے سینٹر سے اس پوائنٹ تک کے فاصلے کو سمال آر سے نام دے دیا that is r for radius آپ کے جو سفیر ہے اس کا radius کتنا ہے r ہے capital r ہے تو جنابے والا آپ نے اس کے اوپر ایک ریڈ کلر کی ایک پٹیسی دیکھ رہے ہیں یہ ایک سٹرپ میں نے لیس سرکلر سٹرپ ہے تو یہ سرکلر سٹرپ جو ہے اس کا جو آپ کے پاس سامنے والی چڑائی کتنی ہے that is r d5 آپ نے ایک چیز پڑھی ہوئی ہے s is equal to r theta تو وہی سے ہم نے یہ نکالا s is equal to r d5 تو آپ کے پاس یہاں پہ یہ جو سٹرپ میں نے لی یہ d5 angle بنا رہی ہے اور اس کا سامنے جو path ہے that is r d5 اور جنابے والا اب اگر میں کہوں کہ یہ ہمارے پاس جو s اس point سے لے کر اس یہاں پہ جو point ہوگا وہ اس m کے اوپر جو فاصلہ distance کے رکھتا ہے وہ that is s تو آپ کے پاس جو میں نے shell لیا ہے وہ distance s ہے کس سے جس پہ ہم نے gravitational force compute کرنی ہے یعنی میں نے یہاں سے یہاں تک gravitational force compute کروں گا پھر میں اس حصے سے بھی compute کروں گا تمام parts اس shell کے اوپر جتنے پیچ بناوں گا چھوٹے 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 ان سب سے اس m پہ لگنے والی force کو دیکھوں گا اور ان سب کو جمع کروں گا تو مجھے اس strip کی force net force پتا لگ جائے گی پھر اس کو میں add then پورے سفیر پہ بھی سمجھ سکوں گا تو پہلے ایک strip کے لیے strip کی مدد سے جو net force لگے گی کس پہ m پہ وہ calculate کرتے ہیں وہ compute کرتے ہیں تو سب سے پہلے spherical object ہے spherical object کا mass m ہے اس کا volume آ رہے گا four pi r square into t t یہاں پہ کس طور پہ آ رہا ہے thickness کے طور پہ لے رہے ہوں کہ جو strip کی net سے sphere کی thickness ہے یا strip کی جو thickness ہوگی تو آپ کے پاس four pi r square اس کا کیا بنجے گا area بنجے گا سارے کا اور t is کی کیا بنجے گی thickness بنجے گی تو t is the thickness ٹھیک ہوگی بات اب اس کے اوپر جو میں نے پٹی بنائی ہے جو circular strip ہے اس کی اگر مجھ سے کوئی density کیے تو density کا فارمولا کیا آ جائے گا row is equal to dm over dv ڈی ایم کیا ہے اس پوری strip کا جو mass آئے گا that is small ڈی ایم یہاں fig میں capital ڈی ایم ہے مگر ہم اسے یہاں پہ small ڈی ایم سے mention کر رہے ہیں تو volume کیسے نکلتا ہے area of the shell thickness into thickness area of the strip کہہ لو تو وہ جو area of the strip ہے وہ آپ کیسے نکالوگے تو آپ دیکھو یہاں پہ کہ بھئی جناب آپ کے پاس two pi r آتا ہے تو مگر چونکہ ہم r کا وہ component لیں گے جو ہماری strip ہے اس کا radius دیکھو کتنا ہے that is r sine phi تو آپ جو circumference دیکھتے ہو جو آپ area دیکھو گے تو وہ two pi r مگر وہ r نہیں ہوگا that is r sine phi into جو اس کی چڑائی ہے تو that is equal to r d phi that is area of the strip یا area of the shell آجے گا تو یہ اب آپ کو سمجھا رہی ہے کہ two pi r sine phi کیا ہے that is circumference کل لمبائی strip کی کل لمبائی جو ہے اور r d phi کیا ہے اس کی جو چڑائی ہے تو آپ کے پاس لمبائی length into width that is length and that is width تو آپ کے پاس that وہ کیا بن جے گا area then thickness ہم نے پڑا t ہے تو یہ چیز ساری مل کے آپ کے پاس کیا بنے گی volume بنے گی تو density کو volume سے ضرب دیں گے تو dm آجے گا جیسے اس case میں ڈی ایم اکولنٹ آجے گا رو ڈی وی تو یہاں سے ڈی وی نکالا میں نے area اور thickness کو ملٹیپائی کریں گے تو volume بنے گا volume element تو area کیسے نکلا two pi r sine phi آپ کو یہاں پہ اس کا radius نظر آ رہا ہے that is r phi then آپ کے پاس r d phi کیا ہے that is the width اور t کیا ہے thickness ہے تو یہ آپ کے پاس اس پوری strip کا کیا آگیا mass آگیا ٹھیک ہوگی بات یہاں سے اب ایک نئی بات شروع ہو جائے گی تو یہ اپنے fix دیکھ لی ہے اب اس fix کو ہم ایک نئے طریقے سے سمجھتے ہیں let's say جناب اب وہی fix ہے اس کا میں نے صرف وہ part لے لیا ایک end پہ mass لے لیا ڈی ایم اے اور دوسری end پہ mass لے لیا ڈی ایم بھی اب یہاں سے اس small جو آپ کے پاس point mass ہے یہ اس کو اپنی جانب کھینچے گا کیونکہ بڑا mass ادھر ہے تو یہ اس کو اپنی جانب کھینچے گا تو یہ آپ کے پاس جو force ہے between dma and m that is dfa that is mentioned dfa اور m اور dmb کے پاس جو force ہے that is dfb جو آپ کو یہاں پہ اس fix میں دکھائی دے رہی ہے اگر میں dfa کے component بنا ہوں تو دو component بنیں گے dfa y then dfa a y and then dfa ax آجے گا same pattern پہ dfb کے دو component بنیں گے that is dfby اور dfb x کے طور پہ ہم اسے دیکھیں گے تو آپ کے پاس اب اگر دیکھو تو اب آپ rectangular component dfa کے کتنے بنا رہی ہے دو dfa x آپ کو دکھائی دے رہا ہے that is x component then dfa y وہ آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے then اسی طریقے سے dfb آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے اس کے بھی کتنے component بن سکتے ہیں دو component بن سکتے ہیں that is dfby than dfb x آجے گا تو اب اگر آپ یہاں سے دیکھو کہ resultant horizontal component کتنا ہوگا تو آپ کے horizontal component میں x component add ہو جائیں گے تو یہ آپ کے پاس کیا آجے گا dfx total x component جو کہ dfa x پلس dfb x دونوں کی direction دیکھو same ہے تو دونوں add ہو جائیں گے اب یہاں پہ gravitational law لگے گا چونکہ آپ کے پاس x component ہے تو کیا ہم اسے dfa cause alpha dfb cause alpha لکھ سکتے ہیں symmetry کی وجہ سے دونوں طرف کا angle alpha ہے تو آپ کے پاس اب newton کا gravitational law لگ جائے گا کیونکہ ہمارے پاس g dm am over s square کیونکہ یہاں سے یہاں تک کا path کتنا ہے s ہے تو آپ جانتے ہیں ایک میس کتنا ہے ڈی ایم ہے ڈی ایم اے ہے دوسرا میس کتنا ہے ایم ہے بیج کی دوری کتنی ہے s ہے تو آپ کے پاس یہاں پہ آپ اسے لکھ سکتے ہیں g dm am over s square into cause alpha same pattern پہ ادھر m اور ڈی ایم بی کے بیچ میں بھی آپ نکال سکتے ہو g dm b m s square cause alpha اسی طریقے سے اب گرہ ہم vertical component کو سوچیں تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ y component جو ہیں وہ ان کا resultant بھی آئے گا تو اگر آپ fig دیکھو تو کیا دونوں y component ایک دوسرے کے opposite ہیں تو یہ اب اگر ایک plus لیں گے تو دوسرا negative ہو جائے گا opposite ہونے کی وجہ سے تو آپ ان کے بھی value لگا دو گے کیونکہ y component ہے تو dfa sin alpha minus dfb sin alpha اسی طریقے سے gravitational force لگائیں گے تو formula لگائیں گے کیونکہ بیچ میں negative ہے تو جواب zero آجے گا آپ کے پاس تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو net contribution آ رہی آپ کے پاس وہ ساری forces کی وہ ساری کی ساری اب آپ نکال سکتے ہیں یعنی یہاں پہ بھی mass رکھ سکتے ہیں یہاں پہ mass یہاں پہ mass تو اب جتنا بھی mass رکھیں گے تو اس طریقے سے net contribution نکال لیں گے vertical component کا تو وہ ہمیشہ ایک دوسرے کو کیا کرے گا cancel out کرے گا یعنی vertical component جتنا بھی effect ہوگا وہ سارے کا سارا ایک دوسرے کے effect کو کیا کرے گا cancel کر دے گا تو result کیا ہوا کہ آپ کے پاس جو net force آئے گی وہ ساری کی ساری کس direction میں ہوگی x direction میں ہوگی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اگر میں net force دیکھنا چاہتا ہوں تو آپ کے پاس وہ کیسے نکلے گی سارے x والی forces کو میں sum up کر دوں گا کیونکہ اس strip کے اوپر جتنے بھی points سے میں سب کا کیا لوں گا ڈی ایم اے ڈی ایم بی ڈی ایم سی تو اس طرح سارے message جو اس پوری strip پر جتنے بھی میں بنا سکوں گا ان سب کی وجہ سے جو آپ کے پاس force آئے گی وہ میں نکال پاؤں گا تو آپ کے پاس x component ہی بچے گا سارا ڈی ایف اے ایکس پلس ڈی ایف بی ایکس پلس ڈی ایف سی ایکس آجے گا تو x component ہم سارے جانتے ہیں ساتھ میں cause آجے گا cause alpha cause alpha cause alpha آجے گا تو اب آپ ڈی ایم اے اور ایم کے بیچ کی force لکھو گے ڈی ایم بی اور ایم کے فورس ڈی ایم سی اور سی کے بیچ کی فورس لکھو گے تو آپ کے پاس اس طریقے سے net force آجے گی اب آپ دیکھو تو اس میں سے کچھ چیزیں common لی جا سکتی ہیں cause alpha common لیا جا سکتا ہے جی ایم ایس کے common لیا جا سکتا ہے اب یہ جو bracket ہے اس کا مطلب جو آپ نے چھوٹے چھوٹے mass لیے اس strip کے اوپر وہ سارے جمع ہوگے تو کہ total mass of the circular strip آجے گا total mass of the circular strip تو آپ نے ابھی یہاں پہ نکالا تھا کہ that is total mass of the strip جو آپ نے strip لیے تھی یہاں پہ that is row two pi r sine phi cross آپ کے پاس r d phi into t یہ میں نے ابھی آپ کو سمجھا ہے تھا کہ کیسے آیا تھا تو کیا یہ آپ کے پاس جو circular strip ہے آپ اس کا mass اب یہاں پہ بن رہے تو اب آپ وہ value یہاں پہ place کر دوگے تو ہم نے mass کی value لگا دی جو value ہم نے وہاں پہ نکال لی تھی row two pi r sine five into r d phi into t تو یہ ساری value لگ گئی اب اسے arrange کر لیتے ہیں tignometric function میں نے الگ کر دیئے تو cos alpha sine five d phi الگ کر کے divided by s square تھا باقی سارا parameter ایک طرف کر دیا تو یہ جناب وہ force آگئی ہمارے پاس جو ہم نے net force نکال لی جو کہ ہمارے object اور point میں اس کے بیچ میں لگ رہی تھی اب یہ tignometric functions کی values اگر ہم نے دیکھنی ہے تو میں کیا کرتا ہوں اسی تصویر کو تھوڑا سا مزید symmetricalی کر لیتا ہوں اس طریقے سے اب آپ دیکھو یہ s ہے total یہ distance کتنا تھا r تھا تو اگر میں کہوں یہ r ہے تو tignometric functions is r sine five that is r cos five تو remaining distance کتنا ہوگا r minus r cos five یہ s آپ کے پاس hipertoness کا role play کر رہا ہے اس triangle کا تو اس کا مطلب اسے آپ hipertoness کے سمجھ سکتے ہو s کو تو اب یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں استعمال کریں گے love cosine میں اگر میں کہوں کہ آپ s square نکالو تو s square کس کے برابر آجے گا r sine five square plus r minus r cos five کا square تو یہ میں نے کر دیا یہ hiperpendicular ہے یہ base ہے تو base آپ کے پاس یہاں پہ total یہ آجے گا آپ اس کا square open کرو گے تو square open کرو گے تو کیا ہوگا r square sine square five r square plus r square cos minus two r r cos five آجے گا تو اب آپ کے پاس کیا ہے جناب آپ کے پاس ان دونوں کو sum up کرو گے تو that is common لے لوگے تو r square آجے گا تو باقی کیا بچے گا r square capital r square minus two r r cos five آجے گا آپ کے پاس یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں r cos five کی value چاہیے اس negative ہے دوسری طرف جائے گا positive ہو جائے گا s اس طرف آکے negative ہو جائے گا اور two r سے divide کر دیں گے تو first value i find r cos five میں نے اسے نام دے دیا equation a اب اسی equation کو جب آپ differentiate کرو گے s کے لحاظ سے تو کیا ہے کہ r اب s پہ depend نہیں کر رہا یہ والا r s تو یہ ہے then آپ کے پاس capital r بھی s پہ depend نہیں کر رہا تو وہ آپ کے پاس zero ہو جائیں گے جگہ پہ then minus یہ s ہے تو minus two s ڈی ایس آجے گا یہ two r نیچے ہی رہا تو اب آپ کے پاس کیا ہو جائے گا کہ جناب sign five d five کس کے برابر لکھا جائے گا s ڈی ایس یہ two two سے cut جائے گا r چلا جائے گا تو آپ نے اس طریقے سے equation number a کو کیا کیا differentiate کیا کس کے لحاظ سے s کے لحاظ سے left side کو بھی right side کو بھی then r کو دوسری طرف لے گئے تو equation b بن گی آپ کے پاس that is the answer sine five d five آجے گا آپ کے پاس اوکے اب آپ کے پاس کیا جی پھر ہم اسی triangle کو use کرتے آپ اس triangle کو use کریں تو آپ سے پوچھا جائے cause alpha کیا ہوگا that is hypotenuse that is base تو base divided by hypotenuse that is cause alpha تو اب آپ لکھنے والے cause alpha equivalent رہے گا r minus r cause sine five divided by s کے تو اب آپ کے پاس that is equation c تو اگر ہم کہیں کہ جو equation ہم نے one بنائی تھی تو اس میں ہمیں کس کس کی value چاہیے مجھے cause alpha کی value چاہیے sine five d five کی value چاہیے تو کیا cause alpha کی value میرے پاس موجود ہے that is equation c کیا میرے پاس sine five d five کی value موجود ہے that is equation b تو کیا ہم b اور c کی values equation number one میں place کر دیں equation one یہ ہم نے سائٹ پہ میں نے لکھتی سمجھانے کے لیے بار بار اوپر نہ جانا پڑے تو cause alpha کی جگہ دیکھو میں نے کیا لگا دیا r minus r cause phi over s then میں نے sine five اور d five کی جگہ کیا لگا دیا s ds divided by r divided by r into capital r تو کچھ چیزیں cancel ہو جائیں گی یہ s s سے cancel ہو جائے گا تو اب آپ کے پاس یہ r اس r سے cancel ہو جائے گا then آپ کے پاس چیزیں symmetric view میں آ جائیں گی اس کو arrange کر کے لکھ دیں گے ہم اس طور پہ d f برابر آ جائے two pi r g m rho t s square r r minus r cause phi ds کہا جائے گا that is equation two اب یہ جو equation two ہے اس میں ہم equation a کی value that is equation a r cause phi that is r cause phi تو کیا ہم یہ r cause phi کی value ادھر place کر سکتے ہیں اس equation two میں تو r cause phi کی جگہ کیا لکھا جا سکتا ہے r square plus r square minus s square divided by two r that is equation a جو میں نے place کی ہے کس کے اندر equation two میں تو کیا اب آپ یہ value place کرو گے اس کے اندر ہم نے اس کی value نکال لی ہوئی ہے equation a میں تو اب آپ جب یہ value place کر دو گے اس کا lcm لے لوگے تو آپ کے پاس equation مزید کچھ اس شکل میں آ جائے گی اب آپ اس کو تھوڑا سا arrange کر دیں اب s square تھا یہ two r square ہو جائے گا two باہر چلا جائے گا اور s square کو اندر لے گے تو s square اندر آ گیا remaining two r میں سے ایک r square minus ہو جائے گا تو r square آ جائے گا minus r square plus s square into ds آ جائے گا تو یہاں سے یہ two باہر آیا two is two سے cancel ہو جائے گا تو remaining آپ کے پاس یہ بچ گیا pi r gm rho t divided by r square اور یہاں سے یہ s square اس والے factor کو بھی divide کرے گا یہ s square اس کو بھی divide کرے گا تو دونوں کو ہم نے الگ الگ کر کے لکھ دیا یہاں سے s square s square سے cut دے گا تو یہ factor آ گیا آپ کے پاس اب کیا کیا جا سکتا ہے اگر میں تھوڑا سا اس s square کو رکھوں گا اس کے ساتھ ہی مگر الگ کر کے لکھ دیا ہے تو یہ اب آپ کی equation number one آگئی جو کہ اب اس میں کوئی بھی trigonometric function نہیں ہے تو اب ہم اسے مانیں گے یہ ہماری resultant force آگئی جو circular strip کا جو سارا میس ہے جو m پہ لگا رہا ہے کیا مطلب کہ یہ جو circular strip آپ نے دیکھی تھی یہ circular strip ساری کی ساری ساری کی ساری اس m پہ جو force لگا رہی ہے تو وہ value اب میرے علم میں آ چکی ہے بات سمجھائی اس پوری پٹی نے جو force exert کی کس کے اوپر m کے اوپر تو وہ value اب ہمیں پتا چل چکی ہے تو اس کو ہم نے equation number three کا نام دیا ہے تو that is equation three جو کہ ہمارے پاس اس ڈی ایم میس کی جو پوری strip ہے اس کی وجہ سے جو force آئی آپ کے پاس تو اس کا مطلب اب آپ ڈی ایم strip کے جو force نکال چکے ہیں تو کیا ہم نے پوری force net mass پورے جو sphere shell ہے اس کی وجہ سے اگر میں نکالنا چاہوں تو کیا کریں گے ہم limit boundary condition لگا دیں گے r minus r سے r plus r تک کی جو boundary condition ہوگی that is complete force that exerting the sphere on a point mass تو اب اس میں ہم values place کریں گے boundary condition دی ہوئی ہے تو آپ کے پاس plus one ہے تو اسے میں نے الگ لگ کر کے لکھ دیا ہم ڈی ایس کے ساتھ اسے ڈیفرنٹ انٹیگریل کریں گے تو اب آپ کے پاس one over s square آگے اس کا derivative مجود ہے اس کا ڈی انٹیگریل سے ختم ہو جائے گا boundary condition لگ جائے گی ویسے ہی دونوں کی boundary condition سیم ہے تو میں نے کٹھی کر کے لکھ دی آپ اس کو کریں گے تو آپ کریں گے پور جائے گا s کی power two ایک power add کریں گے divide کریں گے تو one minus s کے طور پر باقی بچے گا اب یہ جو one minus s ہے اس کے اندر بھی boundary condition لگنی ہے s کے ساتھ بھی boundary condition لگنی ہے تو وہ boundary condition لگا دیں پہلے ہم کیا لگائیں گے ایک دفعہ لگے گا minus one over r plus r یہاں پہ minus آنا تھا but negative negative کیا ہو جائے گا positive ہو جائے گا one over r minus r آ جائے گا then آپ کے پاس second s میں لگا دیں گے r plus r minus r minus r تو یہاں سے اسے solve کیا جا سکتا ہے lcm لے لیں گے اس کا تو وہ r plus r minus r اسے solve کریں گے اس کی bracket open کر دیں گے تو تو two r بچے گا یہاں پہ بھی lcm لینے کے بعد solve کریں گے تو یہ r اس r سے cut جائے گا two r بچے گا یہ نیچے والا factor کیا لکھا جا سکتا ہے r square minus r square یہ اس r square minus r square سے cut جائے گا یہ minus r اس positive r سے cut جائے گا تو two r بچے گا اس کا لئے two r یہاں سے بچا two r یہاں سے بچا تو total آپ کے پاس یہ بن جائے گا four r تو جنابے والا کیا ایک آر یہاں پہ ایک آر یہاں پہ تو یہ r square آ جائے گا four بھی آ جائے گا تو four pi r square rho t تو جنابے والا کیا آپ سمجھا رہی کچھ آپ کو کیا آپ نے density پڑی تھی جو سب سے شروع میں mass over volume تو volume آپ نے کتنا پڑھا تھا four pi r square t اگر یہ اس طرف چلا جائے رو سے multiply کر جائے تو total mass آ جائے گا اس کا لئے bracket میں لکھی ہوئی یہ ساری چیز that is m total mass of the sphere تو کیا ہم اسے capital m mention کر سکتے ہیں تو یہ وہی فارمولا آ گیا جو کہ a newton کا تھا اس کا مطلب یہ ہوا ہم یہی سمجھیں گے کہ آپ کی وہ جو x directed forces تھی کیا وہ ساری اس کے center کی جانب نہیں تھی تو اس کا مطلب ہم سمجھیں گے سارا جو mass of sphere کا وہ سارے کا سارا concentrated تھا کہاں پہ اس کے center پہ کیوں کیونکہ جتنی بھی net forces آ رہی تھی that is f x والی تھی that is f a x that is d f b x that is d f c x are directed towards the center whole sphere کا جو mass ہوگا the whole sphere should be concentrated at the is کا mass concentrate ہوگا کہ اس پہ center کی جانب concentrate ہوگا تو یہ جو اب آپ نے چیز سمجھی that is the first shell theorem کہ اگر کوئی چیز ایک huge object باہر پڑا ہے تو ہم اس کو سمجھیں گے کہ اس کا جو net mass ہے وہ center پہ concentrated ہے اگر ہم کہیں کہ small r capital r کے برابر ہے یعنی وہ جو object تھا r دوری پہ تھا میں کہہ دیتا ہوں وہ r پہ ہے surface of earth پہ ہے تو تب یہ فارمولا اس شکل میں آجے گا gmm over r کہ اگر object کہاں پہ پڑا ہے وہ جو outside object ہے surface of earth پہ ہوگا تب ہم یہ فارمولا بنا لیں گے gm over r کے ساتھ بات سمجھائی اسی طریقے سے ہم statement دیکھیں گے second shell theorem کی تو second shell theorem کس طور پہ ہے کہ میں نے shell کی force ہی دیکھنی ہے کس پہ point mass پہ مگر اب وہ کہاں ہے inside the shell ہے تو جنابے والا اب میں کہتا ہوں ایک body ہے spherical symmetric shell ہے مگر سمجھ لو hollow ball ہے تو وہ کوئی force نہیں لگائے گی no external force no net force exert کرے گی کس پہ any object جو اس کے اندر آئے گا اور وہ object جہاں مرضی ہو اس کی position جو مرضی ہو shell کے اندر اس پہ کوئی net force exert نہیں ہوگی یہ آپ کے پاس second shell theorem کلاتا ہے یعنی اب ہم inside جانے والے ہیں تو اسی طریقے سے اسی طریقے ہم کہیں گے spherical symmetric shell ہے اس کے اندر ایک mass آ گیا ہے تو ہمیں vector sum دیکھنا ہے gravitational forces کا جو کہ جیسے ہم نے پہلے دیکھا ہے تو یہ vector sum اب ہم دیکھیں گے وہ کتنا آئے گا zero آئے گا اس کا مطلب کوئی net force ہمارے small m پہ exert نہیں کر رہی ہوگی تو spherical symmetric جو بڑا mass ہے وہ ہمارے mass جو اس کے اندر آ گیا ہے inside the shell اس پہ کوئی force exert نہیں کرے گا تو جناب اب ہم نے ہمارے پاس mass m ہے وہ inside ہے ہم یہ اب جو integration کی جو condition ہے وہ change کر دیتے ہیں اب جو limit ہے that is r minus r اور r plus r پچھلی دفعہ کی والے سے change ہو گئے reverse ہو چکی ہے تو اب آپ نے boundary condition change کر دی equation 3 یاد ہے جو ہم نے net force بنا لی تھی کہ وی ہمارے بڑا shell کسی چھوٹے mass پہ اتنی force لگاتا ہے وہ equation یہ ہے تو اب آپ نے یہ جو force نکال لی تھی یاد ہے یہ ایک strip کی تھی جیسے یہاں پہ بھی آپ کو ایک strip دکھائی دے رہی ہے جو کہ strip کا mass کتنا تھا ڈی ای ایم جو اس particle m پہ کیا لگاتی تھی force تو اب میں اسی طریقے سے net force دیکھوں گا مگر اب boundary condition کیا ہوں گی r minus r r plus r پچھلی دفعہ اس سے الڈ تھی پچھلی دفعہ آپ نے لکھا تھا r minus small r minus capital r تھا اب capital r minus small r that is capital r plus r that is reverse from previous case سے تو اب آپ یہ boundary condition لگائیں گے same اسی طریقے سے الگ لگ کر لیں گے اسی طریقے سے اسے ڈیفرنچ integral کریں گے integral لگا کے boundary condition دیں گے اب یہ جو negative آیا ہے کیا یہ negative اگر multiple ہو رہا ہے کیا میں اس کے ساتھ کروں تو ان کا order change ہو جائے گا تو اگر میں negative ختم کر دوں تو کیا یہ پہلے تھا small r square minus capital r square اب کیا ہو جائے گا capital r square minus r square تو negative ختم ہو گیا یہاں سے ادھر multiple ہو گیا اب boundary condition لگا دیتے ہیں تو آپ کے پاس کیا بنے گا one over r plus r minus one over r minus r same s کے ساتھ لگ جائے گا تو r plus r minus r minus r اسے solve کرتے اسی طرح lcm لے لیتے تو آپ کے پاس یہاں پہ two r بنتا یہاں پہ بھی آپ کے پاس minus کا two r آ جاتا یہ نیچے والے factor کو multiply کرتے تو یہ بنتا r square minus r square جو کہ اس کے ساتھ cancel ہو جاتا اب minus two r اور plus two r اس کو sum کرتے تو zero آتا اس کا net force کتنی ہو گئی آپ کے پاس zero آگے تو یہی چیز تو ہم نے پڑھی کہ جو spherical symmetric shell ہوتا ہے اس پہ net gravitational force کتنی ہو جاتی ہے zero جب کوئی body اس کے کدھر ہوتا ہے inside ہوتا ہے تو جناب آج کے دن آپ نے دیکھا کہ ہم نے کیا دیکھا اس نیوٹرن کے shell تھی اور ہم دیکھے کہ ایک huge object جب کسی دوسرے smaller point object پہ force لگا رہا ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ huge object کا سارا mass concentrated ہے اس کے center میں ٹھیک ہوگی بات اور اسی طریقے سے جب کوئی smaller mass کسی huge mass کے اندر آ جاتا ہے تو huge mass اس پہ کوئی force exert نہیں کرتا vector sum of all forces کتنا ہو جاتا ہے zero ہو جاتا ہے تو جنابے والا یہ آج کا lecture تھا ہمارے پاس اگر آپ نے کوئی question ہو کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو lecture پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو بھی subscribe کر دیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی بکیاں انشاءاللہ پھر کل دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ